ایک روایت میں ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کون حضرت سفیان سوری بہت بڑے درجے کے حالی میں دین گزرے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا نامدار مدینی تاشدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں میری اہلِ بیت جس کے پاس ہے وہ نجات پہ ہے یہ حدیث سن کے ایک صحابی کیا کرے اپنے گھر پہ ان کا نام لکھ لیا علی بیت کا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں لکھنے لڑ رہے ہیں صحابہ اپنے گھروں پہ لکھ لیتے تھے مگر میرے دوستو حضرت سفیان سوری اس بات کو نخل کرتے فرماتے ہیں پنجے تنے پاک کا نام پنج کا معنی پانچ نماز پنج گانا بولتے ہیں دیکھیں فارسی لفظ ہے پنچ معنی پانچ تنے بولے تو تن بولے تو ایک جسم تنے بولے تو جسم زیادہ جسم پانچ جسم پنجے تنے پانچ جسم پاک یعنی کہ ایسے پانچ جسم جس کو اللہ نے ہر برائی سے پاک کر دیا ہے ہر عیب سے پاک کر دیا ہر خطاب لغزی سے پاک کر دیا تو یہ پنجے تنے پاک ہو گئے ہیں نبی علی فاطمہ حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہلہ بیت کے یہ پانچ افراد کے نام اگر کوئی اپنے گھر پہ لکھ لے صوفیان سوری فرماتے ہیں خہد کا زمانہ ہوگا عذاب کا دور ہوگا بیماریوں کا دور ہوگا ویسے دور میں بھی اگر کوئی لکھ لے تو بیماری اس گھر میں داخل نہیں ہوگی خہد اس گھر میں داخل نہیں ہوگا جس گھر پہ یہ پانچ نام ہوں گے اب ایک صحاب اب ایسے حدیثاں سنائے تو بازوالہ خوب ہستا 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 بازوالہ تو وہ پچھاڑا خوب ہستا ہی نہیں کہے اسے بات نہ کر رہے ہیں ان لوگاں ہیدر آباد سے آ کے کہاں مولویاں آئے رہے ہوئی نام لکے تو گھر میں نہیں جاتا گا بیماری نہیں آتی کہتے نام لکے تو گھر میں تو میں اس کو بھلا کے پکڑ کے پوچھا رہے میرے بھائی ایک چور ٹارگٹ ڈال کے نکلا کہ میں آج پچاس ہزار روپے کائیسا بھی بناوں گا ایک گھر میں کودہ دس ہزار ایچ ملے دوسرے گھر میں کودہ بیس ہزار اور مل گئے تیس ہو گئے اب بیس لینا ہے ایک گھر پہ چڑھ رہا چڑھتے ہی گیٹ پہ چڑھ گیا دیوار پہ چڑھا اندر کودنے چھوالا ہے کود بھی گیا کودنے کے بعد اب گھر کھولنے کو جا رہا تو دروازے پہ لکھے وہاں ہے محترم عبدالجلیل صحاب سرکل انسپیکٹر اب بولو امانداری سے کودتا بولو بھائی اندر جاتا انہیں بولتا یہ تیس پچاس کی چکر خراب ہے یہ تیس بھی بچ گئے تو بس ہے بولتا نہیں بھائی خالی پولیس والے کا نام لکھے وہ ہے تو چور اندر نہیں گھستا تو اسی طرح جہاں اہلِ بیت کا نام لکھا ہے وہاں بلا نہیں گھستی سبحان اللہ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ایسا موٹے موٹے باتاں بھول کر چور ایسی جگہ نہیں گھستا جہاں پہ انسپیکٹر کا نام ہوتا ہے اور بلا مصیبت اور بلاوں کو لانے والا چور شیطان ایسے جگہوں پہ نہیں گھستا جہاں علی و فاطبہ حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لکھے ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگاں کیا کرتے گیارویں شریف میں جھنڈا لگاتے وہ جھنڈے کے اوپر علمدد یاغو سے آزم ایچ نہیں رہتا بلکہ اس کے اوپر اللہ محمد علی فاطمہ حسن و حسین بھی لکھا ہوتا اس لیے اس کو گھر کے دروازے کے اوپر چھت پہ لگاتے انہیں دیکھ لینا اندر آنا نہیں آپ سے لگاتے نہیں آپ لوگاں بھی لگانا انہوں کتے بھی لوگاں کے کھٹ کے مار کے بولے تو نہیں سننا نہیں تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ ناموں کی برکت ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جو علی سے بغض رکھتا ہے خوربان جاؤ پیارے بزرگار دوستو